سٹرائنگ کا تو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ حیک ہوا یہ کیا لیکن میں نے بار بار اس کو لوگن کیا ہے بار بار اس کو لوگن کیا اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں سب کے امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں ہوں اصد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلوگز بھائی اصد اللہ الحمدللہ آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جس جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پھر شروع کرتے ہیں آج کی مدیدار ویڈیو پہنچ چکا ہوں میں ایک بار پھر سے آفیس اور ٹائم ہو چکا ہے تقریباً کوئی دس بج کے چالیس منٹ اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں تقریباً تھوڑا کافی جلدی آگئی ہوں تھوڑا جلدی نہیں کافی جلدی آگئی ہوں ناشتہ آ چکے آج نا میں ناشتہ ہوگی رہا نہیں کرکے آیا تھا جلدی آیا اس واجے سے بس ناشتہ رہے گیا بارش کے بعد صرف ایک چیز اچھی نہیں لگتی یہ جو مٹی اڑا یہ پتہ نہیں کیمرے میں آ رہی ہے یہ نہیں ابھی پہلے اس کو واج کر کے پھر بیٹھتے ہیں رام سے موسیقی 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 ویڈیو میں نہیں لے کر آگا ان کو بہرحال میں جو گفٹ لوں گا ان کے لیے جو بھی ممبائل ہے جو بھی موڈل لوں گا اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا لوں گا ضرور آپ لوگوں کے لیے بھی اور صبح صبح میں اپنے V8 کو دیا تھا ہونڈا سینٹر تیوننگ وغیرہ کے لئے کافی لیٹ ہو گیا تھا میرا خیال میں ساتھ آٹھ سو کلومیٹر چل گیا تھا پانسو کلومیٹر میں جو ہے نا وہ اس کی آئل چینجنگ اور یہ وہ کروانی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا اور آج صبح صبح میں دیا ہونڈا سینٹر تاکہ وہ ایک دفقتی سے جو نا وہ اس کو نیو کر دیں یہ اوفیس کے سامنے ایک سینٹری سٹور ہے یہ ان کے جو ہے نا ریت وغیرہ ان لوڈ ہو رہی ہے چلے اپنی پرادو واپس آ رہی ہے مینٹین ہو کے آج اتنی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ ابھی تک میں نے کوئی ورکنگ کی نہیں اوفیس کی میں تقریباً مزار ہی مجھے کافی دیر لگی ہے جس وجہ سے میں نے کوئی اوفیس کا کام شام نہیں کیا موسیقی یہ ہو گئے ان تقریباً تو ڈاڑھی بھی کافی بڑھ گئی اب جو نا آج شامی میں سیٹ کر والوں بنی تو پھر صبح موچھے بھی بڑھ گئی ہیں آج جا رہا ہوں میں رہیمیا خان ایک تو بائک کی بھی ابھی مطلب کے رننگ پوری نہیں ہوئی کچھ اس کی میں رننگ پوری کرواؤں گا اور کچھ ویسے مطلب کے شغل ملا ہو گیا کیونکہ آج میں پاس پری ٹائم تھا گھر کے بھی کافی سارے کام تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں اور اسی بہانے تھوڑی سی جو نا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آج سارے ساڑے چار سوڑا میں پہنچ چکا ہوں جی پول ڈگگا پول ڈگگا پول ڈگگا اس پول کا نام کس لیے یہ مجھے آپ نہیں بتا ابھی انشاءاللہ اس کے لئے میں اس کے ساتھ کروں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پول کا نام پول ڈگگا کس لیے رکھا گیا تو ابھی ٹیول کو کانٹینیو کرتے ہیں اور ملتے رہیمیا خان پہنچ سے آپ کی انشاءاللہ فائنلی جو ہے نا رہیمیا خان انٹر ہو چکا ہوں میں ابھی مین انٹریس پہ میں کھڑا ہوں بورڈ لگا ہوئے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹوٹل مجھے ٹائم لگے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اور یہ ایک برات گزر رہی ہے ساتھ سے ٹھیک ہے برات کی وجہ سے زیادہ شور ہے تو چلتے ہیں ابھی آگے بزار کی طرف ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں یہ جی مین بزار جو رہیمیا خان والے آج فرائیڈے ہونے کی وجہ سے میرا خیال میں یہاں پہ جو ہے نا یہ سارا لڈینزا لنڈا بزار لگا ہو گئے جمعہ بزار میں بھی کافی عرصے بعد آئے ہوں آج رہیمیا خان تو یہ سارا لڈینزا لنڈا بزار یا جمعہ بزار بھی کہہ سکتے ہیں ان سے آپ پہنچ چکا ہوں جی میں بشیر مال ہمیا خان اور باقی تو آج فرائیڈے کی وجہ سے بزار وغیرہ سارا کچھ ہی بان تھا تو چلو اسی بانے جو ہے نا ہم بشیر مال کا آج میں فرس ٹائم ہی ویزٹ کر رہم اور سا جو ہے نا وینڈو شوپنگ بھی ہو جائے گی تو آپ بھی بنے رہیے ویڈیو کے اند تک انشاءاللہ آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مزے دار ہونے والی ہے یہ بشیر مال ہے یہ بشیر مال ہے یہ بشیر مال ہے یہ جی تھرڈ اور لاشٹ پلور ہے تو نیچے جو ہے نا دونوں فلورز پہ میوزک چل رہے ہیں اور نیچے میں نے شوٹس وغیرہ تو کافی لی ہیں میں پوسٹ کر کے دیکھ لوں گا ویڈیو کو اگر کوپی رائٹ کلیم نہ آیا تو ٹھیک ہے اگر آ گیا تو مجھے وہ ویڈیو ریموو کرنی پڑے گی تو اس لیے ابھی میں تھرڈ فلور پہ آئے ہوں تاکہ ادھر جو ہے نا وہ میوزک وغیرہ نہیں چل رہا اس میوزک سے اگر کوپی رائٹ پھر سے آ گیا تو میرے چینل کو جو ہے نا ابھی کافی پھر خطرہ بھی ہو سکتا لیفٹ گرانڈ فلور سے اب آ رہی ہیں تو ابھی یہ تھرڈ فلور ہے پونج ہے اور یہ فائنلی لیفٹ بڑی لیکسری ٹائپ کینہ نے لیفٹ لگائی ہوئی ہے یہ سارا بڑا خوبصورت سا مال بن ہے لیکن ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ شوپس وغیرہ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی محول بہترین اور ریمیہ کھان کا پہلا مال ہے یہ یہ ریمیہ کھان کا فیموس چوک وغیرہ ہے کوئی مجھے نام تو نہیں اس کا ایکزیکٹ سے پتا اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو وہ لازمی بتا دے کومنٹ سیکشن میں یہ ون آف مائی بیسٹ پلیس فور پیزا اور کافی دیر گھوم پھر لی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی بھوک بھی فیل ہو رہی ہے پہلے کچھ پیٹ پوچا ہو جائے مینیو موجود ہے سامنے اور پیزے کا موڑ بنا رہے ہیں جس بھائی نے کھانا ہو آئی موسٹ ویلکم پیزا آ چکا ہے جی ایک ڈیلی منگ بھائی ہے اس کا بھی لحمت بھائی پی کریں گے ساٹھی بھائی ہمیشہ سگنل باندھی ہویا پاپا کو جو میں نے موبائل گفٹ کیا تھا وہ اس کے ایکسپیکشن ہو گیا رہا کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ دل میں یہ بات نہ آجائے کہ ویڈیو ہو گیا رہا کے چکر میں موبائل گفٹ کر رہے ہیں اس لیے پھر سیم ایز ایٹیز جو میں نے ان کو جا کے ایسے موبائل دیا ان کو ویسے ہی بہت خوشی تھی موبائل کی پچھلے پانچ چھ دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی اس کی جو مین ریزن یہ بنی کہ میرا اپنی یوٹیوب چینل تک کوئی ایکسس نہیں تھا میرا یوٹیوب چینل یہاں بین ہو گیا یہاں حیک ہو گیا یہاں پتہ نہیں کیا اسے مسئلہ بنا کہ میں یوٹیوب یوز ہی نہیں کر سکتا میں نے کافی موبائل بغیرہ میں اپنی آئی ڈی اوپن کر کے دیکھیں لوگن کر کے دیکھی لیکن کوئی ایکسس نہیں تھا مجھے میرے اپنے اکاؤنٹ تک پتہ نہیں حیک ہوا یا بین ہو گیا یا کوئی سٹرائک آ گئی سٹرائک تھا تو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ حیک ہوا یا کیا لیکن میں نے بار بار اس کو لوگن کی ہے بار بار اس کو لوگن کی ہے اور آج جو ہے نا اکاؤنٹ میرا ریکوور ہو گیا اور پچھلے بھی پانچ چھ دن میں نے ریگلر ویلوگ بنائی ہیں لیکن میں ایڈیٹنگ بھی کر لیتا تھا اس ویڈیو وغیرہ کی لیکن اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا میں اسے کیونکہ یوٹیوب تک میرا کوئی ایکسس تھا نہیں اور نیو چینل بھی نہیں میں بنا سکتا تھا جب تک کہ یہ پرانا ریمووڈ نہ کروں میں تو آج جنا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں اور پچھلے پورے ہفتے میں میں نے جتنے بھی لوگ بنائی ہیں ان سب کا ایک شورٹ کٹ اور ان میں سے کچھ سین وغیرہ کٹ کر کے وہ میں آج والے بھی لوگ میں لگا دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ میرا پورا ہفتہ کیسے گزر ہے امید کرتا ہوں جی میرا آج کا یہ ویکلی ویلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو بھی اسی وجہ سے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے پورے ویڈیو وغیرہ تھی ان سب کو ایک ہی ویلوگ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے تو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہر سانی پون سکے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ